بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ کسی مذہب اور ملت سے ریڈیٹڈ نہیں ہے اور یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہندوستان میں بھی اب یہ پہنچ گئی ہے لہٰذا اس کا بچاؤ بہت ضروری ہے اور جو بھی میڈیکل پوائنٹ آفیو سے ڈاکٹرز نے اور اسٹے ایکسپورٹس نے بچاؤ کیلئے بتایا ہے آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے یہ اپیر ہے کہ اس کو سیریسلی اس پر فالو کریں اور سب سے پہلی چیز جو ہے اس بیماری کے بچاؤ کے لیے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں اور دوری بنائے رکھنے کے لیے خاص طور سے اب یہ بیماری کمیونٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے گاؤں میں اور جہاں پر پبلک پیس میں مسجدوں میں اور جہاں گیدرنگ ہوتی ہے اس طرح کی ریلیجیس پروگرامز کے لیے بھی آپ اکٹھا نہ ہو کیونکہ تمام جو مذہبی ادارے ہیں مسجدیں ہیں امام بارگاہ ہیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے صرف انسان کی حفاظت کے لیے اور اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بیماری کے لیے اور تمام بیماریوں کے لیے جو حدیث میں بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ اس کے بچاؤ کے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر آپ کلونجی جسے ہم ہم زبان میں مگریلا کہتے ہیں آپ ہر روز ناشتے کے بعد ایک چھٹکی کلونجی آپ کھائیں اور پانی ہمیشہ گرم پیئیں جو اس بیماری کے علاج کے لیے فائد مند ہوگا اور اگر ممکن ہو تو آپ دو خجور ہر روز کھائیں صبح گرم پانی پیئیں دو خجور کھائیں اور ناشتے کے بعد ایک چھٹکی کلونجی کھائیں اس لیے کی حدیث میں کہ جب تک کلونجی کا ایک دانہ بھی پیٹ میں رہتا ہے تو انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ تو بات حدیث کی ہو گئی اور دوسری بات جو میڈیکل پوائنٹ ہوئی اسے میں کہنا چاہتا ہوں حفاظت کیلئے ہوئی یہ ہے کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ دلیں اور ہو سکے تو ہر روز نہائیں اس لیے کی اس بیماری کا سب سے زیادہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ صاف رہیں گے آپ ہائیجینی چیزوں کو فالو کریں گے اتنا زیادہ آپ اس بیماری سے دور رہ پائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ